چھٹے ہوگوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا رہے تھے ہمارے ایشار صاحب بھارت کا معاورہ تھا پاکستان سے ہوتے ہوئے شکاگو تک آ گیا اور ایک شعر وہ کہ جو دشمنانِ علی ہیں شریف زادے ہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا ملا ہی نہیں پہلے مصرے پہ آپ نے انہیں بخش دیا وہ آپ کی شرافت اور دوسرے مصرے پہ سمجھ لیا یہ آپ کی شعر فہمی تو بہت اچھی بات ہے تو ہمارے ہاں ایک استاد شاعر تھے انتقال کر گئے اقبال جرولی صاحب انہوں نے بھی ایسا ہی لکھنو میں ایک محفل میں چکمہ دیا تھا اور وہ صاحب پڑھا انہوں نے اور پورا مجمع جو ہے جی چاہ رہا تھا کہ انہیں اتار کے کھینچ کے مارنا شروع کر رہے مگر جو دوسرا مصرہ پڑھا تو محفل سرکار اجازت ہمیں پیش کرتا ہوں کہ دشمن جو ہے حسین کا رسوہ نہ ہو کبھی دشمن جو ہے حسین کا رسوہ نہ ہو کبھی یہاں آپ یوں کر سکتے ہیں دشمن جو ہے بطول کا رسوہ نہ ہو کبھی دشمن جو ہے بطول کا رسوہ نہ ہو کبھی ممکن نہیں ایسا کہ ایسا نہ ہو کبھی دشمن جو ہے حسین کا دشمن جو ہے بطول کا رسوہ نہ ہو کبھی دشمن جو ہے بطول کا رسوہ نہ ہو کبھی ممکن نہیں ہے ایسا کہ ایسا نہ ہو کبھی ممکن نہیں ہے ایسا کہ ایسا نہ ہو کبھی ہو جائے جس کا آپ کے بیماروں میں شمار ہو جائے جس کا آپ کے بیماروں میں شمار اچھا یہی ہے اس کو کہ اچھا نہ ہو کبھی ہو جائے جس کا آپ کے بیماروں میں شمار اچھا یہی ہے اس کو کہ اچھا نہ ہو یہ شاعری کی یہ باتیں ہوتی ہیں اچھا اچھا مصرے کی بات ہے دیکھیں تضمین کی بات ہے کہ صاحب لکنوں میں مصرہ دیا گیا کہ صاحب میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے اب آپ سوچئے کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے اور یہ مصرہ دیا دشمنوں نے مصرہ دیا میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے ہمارا ایک شاعر وہاں پہ کسی صورت سے اپنا ایک دعوت نامل لے آیا کہ جا کے مجھے جواب دینا ہے کیا تضمین لگائی قسم خدا کی خیامت کی میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے جاکہ مصرہ لگایا یونوز زیدپوری نے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے باد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے یہ تضمین ہوتی ہے تضمین کیا چیز ہوتی ہے باد جہاد مال غنیمت کے واسطے باد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے سالک صاحب کو ایک مصرہ دیا گیا ایک جشنہ ہے اور اس کا عجیب مصرہ دیا گیا اولٹ کے پلٹ کے پلٹ کے بس میں آپ کو کلام کہنا ہے اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے انہوں نے مصرہ لگایا قیامت ہو گئی صاحب تضمین تضمین کسے کہتے ہیں سنیئے صاحب اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے ان کا رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو اُلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے پلٹ کے رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے یہ یہ ہوتا ہے یہ جو اینول حسن صاحب قبلہ ہے ان کے والد صاحب نے پروفیسر اینول حسن صاحب آپ سپڑتے ہیں ان کے والد صاحب کہاں ایک جشن ہوا کرتا ہے اور آج ستر بہتر سال سے وہ جشن ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے ہر سال اس میں مصرہ ہوتا ہے میں نے دن کے جشن میں ایک مصرہ وہاں کا پڑھا ہم لوگ سب جاتے رہتے ہیں اگر موقع ہوتا ہے وہاں ہوتے ہیں تو ایک بار مصرہ دیا گیا کہ صاحب مریم کی جانماز ہے دامان فاطمہ اچھا صاحب سب لوگ پڑھا رہے ہیں اور کسی کی توجہ وہاں پہ جان ہی رہی ہے اور سب اسی پہ تضمین کر رہے ہیں مریم کی جانماز ہے دامان فاطمہ اب سن لیجئے صاحب نظیر بنارسی صاحب اتفاق سے وہ کم انقبتیں کہتے ہیں مگر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس مصرہ سے اتفاق نہیں کرتا اب جو تضمین انہوں لگائے وہ خیامت کی خاکے درے بطول پہ مریم پڑھے نماز خاکے درے بطول پہ مریم پڑھے نماز خاکے درے بطول پہ مریم پڑھے نماز حیدر کی جانماز ہے دامان فاطمہ اب مجھے کاشف حیدر صاحب جو واقعی شائری کرتے ہیں اور نئے نئے مزامین نئے نئے خیالات یہ شکاگو دیرے دیرے ایک دوستان بنتا جا رہا ہے شائری کا اور بہت یہاں کا جو لہجہ ہے جب یہ اپنی شناخت کے لہجے کے سورج کو اپنی اتھیلی پہ لے کے چلتے ہیں تو پھر بھارت اور پاکستان والے جو ہیں وہ سر ہکا لیتے ہیں تو مگر میں آپ سے پہلے ان کا حکم ہے بھائی کہ ذرا نئے سرسوی صاحب کی منقوت ہے وہ پیش کر دوں تاکہ یہ بچے بھی تھوڑا سا خوش ہو لیں اور آپ کا حکم ہے کہ ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈرور کیا ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا شہرِ خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا شہرِ خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا ورنہ آئے جبریل تمہارے شہپر ویپر کیا دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئیں تو ہاریں گے ہارس وارس مرحب ورحب انتر ونتر کیا دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئیں تو ہاریں گے ہائزر 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 میں تو تیزی سے پڑھنا چاہ رہا تھا مگر آپ لوگ روک کے دار دور رہے ہیں ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈرور کیا ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا شہرِ خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا ورنہ آئے جبریل تمہارے شہپر ویپر کیا دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئیں تو ہاریں گے ہارس وارس مرحب ورحب انتر ونتر کیا لشکرِ باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازہ ہے لشکرِ باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازہ ہے اذن ملے اب باس کو تو یہ لشکر وشکر کیا لشکرِ باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازہ ہے اذن ملے اب باس کو تو یہ لشکر وشکر کیا جس کے دل پہ حبِ علی کی مہر لگی ہوگی جس کے دل پہ حبِ علی کی مہر لگی ہوگی جس کے دل پہ حبِ علی کی مہر لگی ہوگی اس کے لیے یہ برزخ برزخ مہشر ویشر کیا جس کے دل پہ حبِ علی کی مہر لگی ہوگی اس کے لیے یہ برزخ برزخ مہشر ویشر کیا جس نے اپنے بچپن میں اشدر کو چیرا ہو جس نے اپنے بچپن میں اشدر کو چیرا ہو اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر بھائبر کیا جس نے اپنے بچپن میں اشدر کو چیرا ہو اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر بھائبر کیا مدھے علی کی راہ میں تو جبریل بھی قاسر ہے مدھے علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا مدھے علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا میں گزارش کروں گا شاعر اہل ویر جناب کاشف حیدر صاحب آپ کی اپنی امانت آپ سے چھین کے پھر آپ کیا حوالے کر دے رہا ہوں جناب کاشف حیدر صاحب بارے دیگر سلوات پڑھ دیجئے ملا صاحب اجازت ہے ابھی آپ کچھ اشار سنا رہے تھے ایک پرانی منخبت کے تین شیر یاد آگا اس سے شروع کر دیتا ہوں کہ مرحب نے سنی شیر کی للکار اچانک مرحب نے سنی شیر کی للکار اچانک حلکوم تک آپ پہنچی وہ تلوار اچانک مرحب نے سنی شیر کی للکار اچانک حلکوم تک آپ پہنچی وہ تلوار اچانک اور مل جاتا تھا جب مال تو فرار تھے جتنے مل جاتا تھا جب مال تو فرار تھے جتنے ہو جاتے تھے میدان میں نمودار اچانک مل جاتا تھا جب مال تو فرار تھے جتنے ہو جاتے تھے میدان میں نمودار اچانک اور جبریل کے شہپر کا خیال آگیا کاشف جبریل کے شہپر کا خیال آگیا کاشف حیدر نے وہی روک لیا وار اچانک حیدر نے وہی روک لیا وار اچانک سلوات پڑھ دیں تو میں شہر پیش کر دیتا ہوں کچھ خطاعت کا حکم تو پیش کرتا ہوں کہ کہہ کے ممبر سے سچ گیا ہوں میں کہہ کے ممبر سے سچ گیا ہوں میں سب کی نظروں میں جج گیا ہوں میں کہہ کے ممبر سے سچ گیا ہوں میں سب کی نظروں میں جج گیا ہوں میں اور میرے آمال میں سرے محشر میرے آمال میں سرے محشر ذکر حیدر تھا بچ گیا ہوں میں میرے آمال میں سرے محشر میرے آمال میں سرے محشر ذکر حیدر تھا بچ گیا ہوں میں اور کاشف لہت میں ایک ہی سوغات چاہیے کاشف لہت میں ایک ہی سوغات چاہیے مجھ کو میری بیاز میرے ساتھ چاہیے کاشف لہت میں ایک ہی سوغات چاہیے مجھ کو میری بیاز میرے ساتھ چاہیے اور دو جگہیں جہاں مولا لازمی آتے ہیں کہ جشنِ علی ہو یا وہ میرا وقتِ مرگ ہو جشنِ علی ہو یا وہ میرا وقتِ مرگ ہو تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے جشنِ علی ہو یا کہ میرا وقت مرگ ہو جشنِ علی ہو یا وہ میرا وقت مرگ ہو تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے اور ایک مطلعہ ایک شیر اور کہ دنیا ہو آخرت گئی ایمان تو گیا دنیا ہو آخرت گئی ایمان تو گیا بغزِ علی میں فس کے مسلمان تو گیا دنیا ہو آخرت گئی دنیا و آخرت گئی ایمان تو گیا بغزِ علی میں فس کے مسلمان تو گیا اور اے دشمنِ علی تیری اخلو خرد گئی اے دشمنِ علی تیری اخلو خرد گئی اب تو بھی جانے والا ہے سامان تو گیا اے دشمنِ علی تیری اخلو خرد گئی اے دشمنِ علی تیری اخلو خرد گئی اے دشمنِ علی تری اخلو خرد گئی اب تو بھی جانے والا ہے سامانت ہو گیا اب تو بھی جانے والا ہے سامانت ہو گیا کتے کار حکم تکے کاشف یہ میں نے ایک منافق سے کل کہا کاشف یہ میں نے ایک منافق سے کل کہا یہ بات فرق بیچ کا اپنے بتا گئی اپنے بتا گئی میں نے سنا جو موت تو یاد آگئے علی تو نے علی سنا تو تجھے موت آگئے کاشف یہ میں نے ایک منافق سے کل کہا کاشف یہ میں نے ایک منافق سے کل کہا یہ بات فرق بیچ کا اپنے بتا گئی میں نے سنا جو موت تو یاد آگئے علی تو نے علی سنا تو تجھے موت آگئی تو نے علی سنا تو تجھے موت آگئی اور مدحازن میں کچھ اشار اور پھر ایک منکمت اور پیش کر دیتا ہوں کہ ہر مشکل حیات تہے خاک رک گئی ہر مشکل حیات تہے خاک رک گئی ٹکرا کے مجھ سے صورت خاشاک رک گئی ہر مشکل حیات تہے خاک رک گئی ٹکرا کے مجھ سے صورت خاشاک رک گئی توصیف فاطمہ میں کوئی شیر کیا کہوں توصیف فاطمہ میں کوئی شیر کیا کہوں چکی رکی تو گردش افلاک رک گئے توصیف فاطمہ میں کوئی شیر کیا کہوں ہر مشکل حیات ہر مشکل حیات تہے خاک رک گئی ہر مشکل حیات تہے خاک رک گئی ٹکرا کے مجھ سے صورت خاشاک رک گئی توصیف فاطمہ میں کوئی شیر کیا کہوں چکی رکی تو گردش افلاک رک گئی چکی رکی چکی رکی تو گردش افلاک رک گئی چکی رکی تو گردش افلاک رک گئی اور ایک منخبت کے دو چہشیر اور پھر ایک وعدہ آزر میں کے بلکہ وہ آشن نے ایک مسورہ دیا تھا اس نے خود بھی اشار پڑھیں تو میں بھی دو تک شیر پیش کر دیتا ہوں اس میں ایک سلوات پڑھ دیگا باوازر بلہ باپ کہتا ہے تجھے امی ابیہ زہرہ تین چار شیر پیش کر دیتا ہوں ایک مسرے میں لکھا ایسے قصیدہ زہرہ ایک مسرے میں لکھا ایسے قصیدہ زہرہ آپ کے ہونے سے ممکن ہوئی دنیا زہرہ ایک مسرے میں لکھا ایسے قصیدہ زہرہ ایک مسرے میں لکھا ایسے قصیدہ زہرہ آپ کے ہونے سے ممکن ہوئی دنیا زہرہ اور کام سب چھوڑ کے جبریل کو کام سب چھوڑ کے رضوان کو آنا ہی پڑا کام سب چھوڑ کے رضوان کو آنا ہی پڑا حکمِ جزدان ہوا آپ کا کہنا زہرہ اور جب کبھی سوچیں خدا ہوگا کہاں پر موجود بس نظر آتا ہے ایک تیرا مسلح زہرہ اور روشنی چاہیے ہو چاند ستاروں کو اگر روشنی چاہیے ہو چاند ستاروں کو اگر دیکھ لیتے ہیں تیرا نقشے کفے پا زہرہ اور سب ہی مشکل میں جسے یاد کیا کرتے ہیں آپ مشکل میں بنی اس کا سہارا زہرہ آپ مشکل میں بنی اس کا سہارا زہرہ اور ایک منقبت کی کچھ شیر کے در پر رکے تھے سب مہو اکتر تمام رات در پر رکے تھے سب مہو اکتر تمام رات کرتا رہا میں مدھتِ حیدر تمام رات در پر رکے تھے سب مہو اکتر تمام رات کرتا رہا میں مدھتِ حیدر تمام رات اور اس کو ازانِ صبح نے بیدار کر دیا اس کو ازانِ صبح نے بیدار کر دیا سویا رہا تھا ہر کا مقدر تمام رات اس کو ازانِ صبح نے بیدار کر دیا اس کو ازانِ صبح نے بیدار کر دیا سویا رہا تھا ہر کا مقدر تمام رات اور مغرب کے بعد آئیں گے منکر نقیر جب مغرب کے بعد آئیں گے منکر نقیر جب محفل کریں گے قبر کے اندر تمام رات مغرب کے بعد آئیں گے منکر نکیر جب مغرب کے بعد آئیں گے منکر نکیر جب محفل کریں گے قبر کے اندر تمام رات اور شہنے وہ ایک چراغ بجھایا تھا اس لیے شہنے وہ ایک چراغ بجھایا تھا اس لیے روشن رہیں گے چہرے بہتر تمام رات شہنے وہ ایک چراغ بجھایا تھا اس لیے شہنے شہنے وہ ایک چراغ بجھایا تھا اس لیے روشن رہیں گے چہرے بہتر تمام رات اور خیبر کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور وہ ہمارے یہاں بھی پیش کی جاتی ہے اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ شوقِ علم نہیں تھا وہ مرحب کا خوف تھا شوقِ علم نہیں تھا وہ مرحب کا خوف تھا خیبر میں جاگتے تھے وہ ڈر کر تمام رات شوقِ علم نہیں تھا وہ مرحب کا خوف تھا شوقِ علم نہیں تھا وہ مرحب کا خوف تھا علم تو پہلے بھی لے جا چکے تھے شوقِ علم نہیں تھا وہ مرحب کا خوف تھا خیبر میں جاگتے تھے وہ ڈر کر تمام رات اور نازل ہوئی جو مدھتِ حیدر کی آئیتیں نازل ہوئی جو مدھتِ حیدر کی آئیتیں کاشف میں سویا چین سے لکھ کر تمام رات کاشف میں سویا چین سے لکھ کر تمام رات ایک سلوات پڑھ دیں تو جناب زہرہ کے والے سے آخری منقبت کے کچھ شیر پیچھ کرتا اس کی زمین دیکھے گا نجربا کے دشمن زہرہ کی نسلوں کا خسارہ ایک طرف اور کتاب رب میں وہ کوسر کا سورہ ایک طرف اور کتاب رب میں وہ کوسر کا سورہ ایک طرف اور نام زہرہ میں تو کہہ کر ہو گیا تھا ایک طرف بن گئی تھی موت خود اپنا نشانہ ایک طرف اور ایک طرف کتنے ہی چہرے اترے اترے رہ گئے ایک طرف کتنے ہی چہرے اترے اترے رہ گئے مرتضہ کے در پہ جب اترا ستارہ ایک طرف ایک طرف کتنے ہی چہرے اترے اترے رہ گئے مرتضہ کے در پہ جب اترا ستارہ ایک طرف تم بھی ہو حق پر مگر یہ بات رکھنا دھیان میں تم بھی ہو حق پر مگر یہ بات رکھنا دھیان میں تم کو رہنا ہے قصہ سے ام سلمہ ایک طرف تم کو رہنا ہے قصہ سے ام سلمہ ایک طرف اور شہر دیکھیں کہ ہر کو وہ عزت ملی ہے خلد میں مت پوچھئے ہر کو وہ عزت ملی ہے خلد میں مت پوچھئے سب خطائیں ایک طرف رومال زہرہ ایک طرف اور کو وہ عزت ملی ہے خلد میں مت پوچھئے اور کو وہ عزت ملی ہے خلد میں مت پوچھئے سب خطائیں ایک طرف رومال زہرہ ایک طرف اور کہہ کے یہ رگ دی فرشتوں نے غزائیں خلد کی کہہ کے یہ رگ دی فرشتوں نے غزائیں خلد کی نانے دست فاطمہ کا ذائقہ تھا ایک طرف نانِ دستِ فاطمہ کا زائقہ تھا ایک طرف اور غاصبانِ حقِ زہرہ کو جہنم کے لیے غاصبانِ حقِ زہرہ کو جہنم کے لیے کر دیا رضوانِ انگلی سے اشارہ ایک طرف اور فاطمہ کے در پہ کاشف کو ملی جائے اماں فاطمہ کے در پہ کاشف کو ملی جائے اماں ڈر نہیں اب ہو بھی جائے سب زمانہ ایک طرف فاطمہ کے در پہ کاشف کو ملی جائے اماں فاطمہ کے در پہ کاشف کو ملی جائے اماں ڈر نہیں اب ہو بھی جائے سب زمانہ ایک طرف دشمن زہرہ کی نسلوں کا خسارہ ایک طرف